السلام علیکم سیل سیکرٹ سردو کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریش کی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرونا وائرس کی وبا کے بعد جو عالمی معاشیاتی معاملات جو ہے وہ بڑی تیجی سے بدل رہے ہیں اور اس حوالے سے چائنا مرکز نگاہ بنا ہوا ہے چائنا میں دنیا بھر سب سے زیادہ جو ہے پہلے نمبر پہ ہے منفیکشنگ کے حوالے سے لیکن اب مختلف ممالک جو ہے اپنا جو دارمدار ہے اپنی بزنس کا چائنا کے حوالے سے اب اس کو زیادہ کم کرنا چاہ رہے ہیں اب مختلف کمپنیز جو ہیں وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ اپنا بزنس اب چائنا سے نکال کے دوسرے ممالک کی طرف شفٹ کریں چونکہ فیوچر میں ان کو کوئی اس قسم کی مزید کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اس حوالے سے دوسرے نمبر پہ جو منفیکشنگ ہے دنیا میں وہ بڑا ملک جو ہے وہ انڈیا ہے اور اس حوالے سے انڈیا کی آج کل باتچیت بھی چل رہی ہے مختلف کمپنی سے اور اس طرح کئی ممالک نے جس میں جسے سیمسنگ کمپنی ہے سیمسنگ کمپنی نے اپنی بینفیکشنگ چائنا سے نکال کے بہتنام میں شفٹ کرنے کی جو ہے وہ اس کی دیا سوچ رہا ہے اسی طرح اپل گوگل اور مایکروسافٹ انہوں نے بھی اپنی منفیکشنگ چائنا سے ختم کر کے متبادل ممالک میں شفٹ کرنے کا ارادہ شو کیا ہے اور اس حوالے سے بات بھی ہو رہی ہے پیوچر ہمیں اس کی بقاعدہ کو بھی آجائے گی سامنے منظرنامہ کے کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اس صورتحال میں چکے چائنا کے حوالے سے مختلف ممالک کا یہ کہنا ہے کہ یہ جان بوجھ کے جو ہے اس نے کرونا وارش پوری دنیا میں کی معیشت کو خراب کرنے کے لیے یہ حقیقت ہے یا نہیں لیکن ان کا خیال یہ ہے اور اس حوالے سے امریکہ نے بھی ان پر ہجانے کا دعویٰ کیا ہے اٹلی نے بھی کیا ہوا تھا اور اب حالی میں جرمن نے بھی ان کے اوپر ہجانے کا دعویٰ دائر کیا ہے تاکہ ان کی معیشت اور ٹیوریزم کو نقصان ہوا ہے وہ چائنا ہے اس کا وجہ ہے اور کرونا وائرس کی وجہ ہے اور یہ چائنا سے آیا تھا اور اسی کے بعد میں ہماری ٹریڈ جو ہے وہ متاثر ہوئی گیا ہے ہماری ٹیوریزم متاثر ہویا تو اس کی ذمہ داری چائنا پہ آئید ہوتی ہے اور چائنا اس بھی ہمیں حرجانہ دیں اس حوالے سے اب یہ اسی قسم کی اور مخالفتیں مزید بھی منظر عام پہ آئیں گی مختلف ممالک کی حوالے سے اور چائنا کو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طریقے سے ان کا جواب دیتا ہے جو حرجانے کے دعویٰ اس پر ہو رہے ہیں تو وہ کس حوالے سے حالانکہ چائنا نے اس کو مسترنگ بھی کیا ہے لیکن اب دیکھیں کہ وہ اس حوالے سے کیا ایک لاعمل اختیار کرتا ہے جہاں کہ پوری دنیا کے ممالک جو ہیں رفتہ رفتہ اس حوالے سے اس کو مدر عظام ٹھیرا رہے ہیں تو یہ اب دیکھتے ہیں اور دوسرا بڑی جو پوت ہے چائنا چائنا میں منفیکچرنگ کے جو حوالے سے مخالفت وہ پوری دنیا میں اس حوالے سے تھی تو اب انڈیا کس طریقے سے کتنا شیئر لے سکتا ہے اور انڈیا اس اپورچنیٹی کو کیسے گرائب کرتا ہے کہ چائنا سے اگر کوئی انڈسٹری اگر نکلتی ہے تو کیونکہ چائنا کو تو کوئی کمپیٹ کر نہیں سکتا لیکن کیا شرائط ہوں گی وہ کیا بزنس ٹرمز ہوں گی وہ کیا ایسے مرات ہوں گی جو جس کی وجہ سے کمپنیاں چائنا کو چھوڑ کے وہ انڈیا کو منفیکچرنگ کے رائش دے گا اور اس کے ساتھ بزنس کرنا چاہے گا یہ بڑی دلچس صورتحال ہوگی اور دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بات کہاں تک اور کس حد تک وہ درست ثابت ہوتی ہے حالکہ انڈین میڈیا تو یہ موڈی کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو دعوت بھی دی ہے اور آج کل اس حوالے سے بات چیت بھی جاری ہے اور وہ پیشرف بھی ہو رہی ہے اس میں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آج